بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح العلیم میرا جو ویٹس ایپ کا گروپ ہے تعلیم و تربیت کا جس کے اندر آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ رسٹرکشنز اور اصولوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اس گروپ کے اندر کے جس کے اندر آپ ہیلو ہائے کا گوڈ ماننگ کا یا عید کا یا گریٹنگز کا میسج بھی نہیں بھیج سکتے ہوتے اور جس گروپ کے اندر آپ کو پار ڈے صرف دو سوالات کرنے کی اجازت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی چونکہ میری بھی مجبوری کو سمجھئے کہ یہ ویلفیر کا پروجیکٹ ہے یہ انسانیت کی بہتری کا پروجیکٹ ہے لیکن اس کا قطن مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی باقی ذمہ داریاں سے غافل ہو جاؤں یا میں اپنی باقی ذمہ داریاں جو ہے ان کو چھوڑ دوں یا ان کو ترک کر دوں تو امید ہے آپ میری اس مجبوری کو سمجھ پائیں گے تو اس گروپ کے اندر جو ویڈیو جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ ویڈیو ابھی آپ کے سامنے موجود ہے اور آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹوپک ہے جی آفاق اقبال سیریز کلاس فائیو پیج نمبر ٹو سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں وکیبلری فلکر شائن سم ٹائمز برائٹ یعنی کبھی تیز چمکنا اور کبھی کم چمکنا جینٹل کائنڈ میربان شریف ویسپر سرگوشی جو سپیک ویری کوائٹلی بڑی خموشی سے بولنا چکے سے بولنا تھوڑا اور کم آواز کے ساتھ دیمے لہجے میں بولنا سکیرسلی آلموسٹ ناٹ یعنی بہت مشکل انداز میں یا بہت ناممکن سی بات جس کو آپ کہلیں فیر خوف برے محسوسات یا حساسات جو آپ کو ہوتے ہیں جب آپ کسی خطرے کے اندر ہوتے ہیں اگلا جو ہے ٹاپک ہے جی نیمینگ ایکشن اور اسکرائبنگ ورڈز انتہائی جو ہے وہ پیارا جو ہے وہ ٹاپک ہے میں اس کو کلاس افاق اقبال سیریز کلاس فور کی جو ہے وہ ویڈیو کے اندر جو ہے نا آئی ٹھنک پیج نمبر ٹو کی ویڈیو کے اندر میں نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے تو تفصیل آپ وہاں سے جو ہے نا وہ سن لیجئے گا تو جلدی سے میں پڑھ دیتا ہوں جی ریڈ دا پوئیم چونکہ پرابلم ہو جاتی ہے نا ایک ہی چیز کو اگر دو تین جگہوں پہ بار بار اس کو جو ہے نا وہ کریں تو پھر دیفینیٹلی اس سے وقت کا زیاہ ہوتا ہے جی ریڈ دا پوئیمنٹ لک ای دا پکچر اور جو بچوں کے اعتبار سے نہیں ہے یہ بات کہ آپ اس کو مطلب بچوں کے اعتبار سے تو انہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا چیز کو بار بار دورانا پڑتا ہے لیکن اور اس دورائی سے ان کو جو چیز ہے وہ ذہن میں بیٹھتی ہے میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں کہ بڑوں کو ایک چیز ایک دفعہ سمجھا دیئے تو اب آپ کو ریفرنس بھی دے دی ہے اگر اس کو سننے کی دوبارہ نوبت آ رہی ہے تو آپ وہاں سے اس کو جو ہے نا مطلب بے کر سکتے ہیں چونکہ ویڈیو وہاں پر آن لائن موجود ہے یا تو یہ کہ موجود نہ ہو سو ریڈ دا پوئیم اور لک ای دا پکچر فائنڈ اینڈ رائٹ تو میننگ ایکشن اور اسکرائبنگ ورڈز ایچ یوز دیم ان سنٹینس اب یہاں پہ جو ہے نا آپ کی اسائنمنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے جی نیمنگ ورڈ آپ نے وہاں سے ڈونڈنے ہیں ایکشن ورڈز ڈونڈنے ہیں اور ڈسکرائبنگ ورڈ ڈونڈنے ہیں نیمنگ ورڈ میں جو ہے نا وہ نام جو ہوں گے دیفینیٹلی وہ جو ہے آپ کے نیمنگ ورڈز آ جائیں گے ایکشن جن میں جو ہے وہ کسی کام کے کرنے ہونے یا سینے کا جو ہے نا وہ عمل پایا جائے گا تو وہ ایکشن ورڈز میں آ جائیں گے اور کچھ الفاظ کے اندر جہاں پہ ڈسکرائبنگ ہوگی ڈسکرائبنگ دی ہوئی ہوگی تو وہ سارے ڈسکرائبنگ ورڈز میں آ جائیں گے رائمنگ ورڈز کیا ہوتے ہیں آج یہ نئی چیزیں تھوڑا سا آپ کو پڑھا دیتا ہوں اردو کے اندر جسے ہم کافی الفاظ کہتے ہیں اسے انگلش میں رائمنگ ورڈز کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ نے اکسل جو ہے وہ چینل پہ میری غزلیں سنی ہیں تو میری غزلوں کا الگ سیکشن ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ میری پہلی بک جو چھپی تھی خواہش نا تمام کے نام سے تو اسی نام سے میرا جو ہے نا وہ دیوان مکمل ہو رہا ہے تو اس کے اندر آپ جو ہے نا وہ مثال کے طور پر میں اردو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جیسے میری غزل ہے کہ موجزہ اہل ستم کو یہ دکھایا جائے رگ خنجر کو بھی گردن سے کٹایا جائے ان کے حملوں کا قرینہ ہی جدا ہے اب کے کیسے بستی کو لٹیروں سے بچایا جائے اور میں نے مٹی کے خداوں سے بغاوت کی ہے میں ہوں سکرات مجھے زہر پلایا جائے اور اپنے بسمل کے پھڑکنے کا تماشا دیکھے اس کو محفل میں کسی طور سے لایا جائے میں نے سوچی ہے رضا اپنے جنوں کی یہ سزا مجھ کو یادوں کے جہنم میں جلایا جائے اب وہ بیسی کے لئے آپ کو غزل سنانے کا مقصد نہیں تھا لیکن چونکہ رائمنگ ورڈ کو ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس غزل کے اندر جیسے آ رہا ہے جی دکھایا جائے کٹایا جائے اور پلایا جائے اور بلایا جائے ٹھیک ہے جلایا جائے یہ جو دکھایا کٹایا بلایا پلایا یہ جو سارے ورڈ ہیں یہ ہم کافی الفاظ کہلاتے ہیں ان کو انگلیش کے اندر آپ رائمنگ ورڈز کہتے ہیں اب میں آپ کو انگلیش سے مثالیں دے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو پوائنٹ ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا چلیئے جی اب read the given pairs of رائمنگ ورڈز while ہے نا تو while کے وزن پر smile while سمجھاری بات کہ آپ کو جو لوگ شاعری کے شوق رکھتے ہیں وہ زیادہ زیادہ گوھر سے اس کو زیادہ گوھر سے جو ہے نا وہ سنیں اس کو دو تین چار پانچ مرتبہ جو ہے نا وہ repeat کر کے سنیں while smile tree me grass pass things wings ٹھیک ہے جی اب میں انگلیش کے اندر اس کو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جی times to know rhyming words are words with the same ending sounds same ending sounds مطلب کافیوں کو اردو کے اندر زیادہ خوبصورت طریقے سے جو ہے نا وہ استعمال کیا گیا یا بیان کیا گیا یا اس کو جو ہے نا وہ بات کی گئی ہے تو انگلیش کے اندر انہیں صرف ending sound same کر دی ہے تو چلیے یہ بھی جو ہے نا وہ read the given stanza find rhyming words and load them down and one more of your own so many gentle friends are near home whom one can scarcely see a child should never feel a fear wherever he may be اچھا جی اس کے اندر near اور fear جو ہے وہ rhyming word ہے اور c اور b جو ہے وہ rhyming word ہے ٹھیک ہے جی and اور اس میں end اور friend ہو سکتا تھا but وہ نہیں ہے اور so never or ever never جو ہے وہ رامنگ words ہیں ٹھیک ہے جی so teaching point جو ہے نا اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے جو نظم کے teaching point ہے پچھلی تمام نظموں کے almost ہوئی ہیں تو اس حوالے سے آپ جو ہے نا وہ اس کو اس میں کوئی اضافی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو سمجھانے والی ہو یا جو آپ کے لئے مشکل والی چیز ہو تو یہ تھی ڈیو وچو ایڈیو سبسکرائبر آج کی ویڈیو تو اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں آذر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے مرسد مل کر کیے انسانیت کی بہتری کے لئے ایک قدم اور